السلام علیکم دوستو جی لاہوری زور میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلدن کنسٹرکشن کے معاملات مرہنمائی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر کنسٹرکشن کے ریلیٹر جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے ہماری ایک ایک گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں دوستوں کو سائے خیر کریں تاکہ وہ دوست اب آپ جب کو کنسٹرکشن کے ریلیٹر انفارمیشن چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے اور ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کریں کل ایک دوستے کنسٹرکشن کے بارے میں تھوڑی گپ شپ چل رہی تھی تو وہ بتا رہا تھا کہ آج کل کافی فرار جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے سٹیل والے سٹیل مقدار سے کم دیتے ہیں انٹیں اور بلاک والے وہ بھی آپ کو جس کونٹیٹی کے حساب سے آپ لوگ انٹیں یا بلاک بائی کرتے ہیں وہ مہیا کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ پانچ سات ہزار یا ایک ہزار انٹ بھی لیتے ہیں تو اگر وہ اس میں سے بیس پچیس انٹیں یا پچاس انٹیں کم بھی دیں تو ہم لوگ اس کی کونٹنگ جو ہے وہ نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے ہم لوگ کو جو اس طرح کے دوکاندار ہوتے ہیں وہ چونہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس بارے میں کچھ کہہ تو نہیں سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا حرام کا پیسہ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدائی جو ہے وہ عطا فرمائے چلتے ہیں جناب آج کے ٹاپک کی طرف کے سریعے کی مقدار کو چیک کرنے کا ایسا کونسا کلیہ ہے کہ کس طرح آپ لوگ سریعے کی جو مقدار ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آج آپ لوگ کے سامنے جو تجربہ کار لوگ تھے ان کا بنا ہوا ہے ایک ایسا کلیہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ لوگ جناب اگر آپ لوگ سریعے بائی کرتے ہیں اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے تو آپ لوگ اس کی کونٹیٹی کا جو انداز ہے وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ جو سریعے آپ لوگوں نے بائی کی ہے اس میں دوکاندار نے آپ کو چونہ تو نہیں لگایا یعنی کہ جتنا آپ لوگوں نے کونٹیٹی آپ لوگوں نے بائی کی تھی اتنی ہی کونٹیٹی آپ لوگوں کو ملی ہے یا کہ اس سے آپ لوگ کو کوانٹیٹی جو ہے وہ کم ملی ہے سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ جس سریعے پر چھوٹی چھوٹی شاکھیں نکلی ہوتی ہیں جان لیجئے کہ وہ سریعہ کچرے سے بنا ہوا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اسے بالکل نہیں خریدنا اگر آپ لوگ اس سریعے کو بائی کر لیں گے جس کے سرے کے اوپر چھوٹی چھوٹی شاکھیں نکلی ہوں گے تو آپ لوگ کو جناب ہمیشہ اس سریعے سے نقصان ہی ہوگا اس کے علاوہ جناب سریعے کی جتنی بھی لنس ہوتی ہیں آپ لوگ اگر سریعہ بائی کریں گے تو اس کے کونے کے اوپر اس کی تفصیل جوتی ہے وہ مکمل طور پر لکھی ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس سے غور سے پڑھیں گے تو آپ لوگ کو وہ جو تحریر ہے وہ نظر آئی گی کیوں کہ جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہوتا ہے وہ چالیس گریڈ کے سریعے سے مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نظر آئین بہتا ہے جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں جو کہ ہیرا پھیڑی کے اندر مہر ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو سکسٹی گریڈ کا سریعہ بتاتے ہیں لیکن آپ کو چالیس گریڈ کا جو سریعہ ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے سریعہ بائی کرنا ہے تو اس کی کارڈنر کی اوپر آپ لوگوں نے جو گریڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے لازم پڑھ لینا ہے کہ آپ لوگ کو سکسٹی گریڈ کا سریعہ دیا جا رہا ہے یا چالیس گریڈ کا جو سریعہ ہے وہ آپ لوگ کو دیا جا رہا ہے اب آتے ہیں جناب سریعہ کے وزن کو جاننے کے کلیے کی طرف کہ کس طرح آپ لوگ سریعہ کا جو وزن ہے اس کو جان سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو دکاندار حضرات نے چونہ جو ہے وہ نہیں لگائے پاکستان میں عام طور پر تین سوتر سے آٹھ سوتر ساکھ کا سریعہ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے بھی جتنے بھی عام گھرز ہوتے ہیں ان کے اندر تین اور چار سوتر کا جو سریعہ ہے وہ ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے اوپر جتنے بھی سوتر زیادہ ہیں وہ عام گھروں کے اندر استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جاتے تین سوتر یا چار سوتر کا جو سریعہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ سیڑی بنانے میں چھوٹے کالمز بنانے میں چھوٹے بیمز وغیرہ بنانے کے اندر آپ لوگ اس سریعہ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ لوگوں نے بڑے بیم بنانے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں نے بڑے کالم جو ہوتے ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں تو اس کے اندر چھ ستر کا سریعہ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے کلیر کر دیتا ہوں کہ جو بڑے کالم ہوتے ہیں ان کے اندر یا جو بڑے بیم ہوتے ہیں ان کے اندر چھ ستر کا جو سریعہ ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تین سوتر کی جو ایک چالیس فٹ کی لیندھ ہوتی ہے اس کا کل وزن سکس پوائنٹ ایٹ کلو ہوتا ہے یعنی کہ چھے کلو اور آٹھ سو گرام جبکہ تین سوتر کے سریعے کے ایک فٹ کے پیس کا جو وزن ہوتا ہے وہ ایک سو سکتر گرام ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں چار سوتر کے چالیس فٹ لیندھ کا جو وزن ہوتا ہے وہ بارہ پوائنٹ ٹین کلو گرام ہوتا ہے یعنی کہ بارہ کلو اور ایک سو گرام جبکہ ایک فٹ کا جو پیس ہوتا ہے اس کا وزن بنتا ہے تین سو دو گرام اب نیسٹ بات کر رہے ہیں پانچ سوتر کی ایک جو لیندھ ہوتی ہے چالیس فٹ کی اس کا وزن ہوتا ہے ایٹین پوائنٹ نائن زیلو یعنی کہ اٹھانہ کلو اور نو سو گرام جبکہ ایک فٹ کے پیس کا وزن ہوتا ہے فور ہنڈر سیمٹی سکس گرام اسی طرح چھ سوتر کی ایک جو لیندھ ہوتی ہے چالیس فٹ کی اس کا وزن ہوتا ہے ٹونٹی سیون پوائنٹ ٹونٹی ٹو یعنی کہ ستائیس کلو اور دو سو بیس گرام یعنی کہ ایک فٹ کا جو پیس ہوتا ہے اس کا وزن ٹوٹر آپ لوگ سیکس ہنڈر ایٹی گرام تک ہوتا ہے یہ میں تمام چیزیں آپ کو فگرز کے اندر دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ چاہے اس کو نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ بھی کار لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو مکمل جو کلی ہے وہ ایزی لفظوں میں سمینے کے اندر آ جائے گا اب بات کرتے ہیں چھ سوتر کا جو سریعہ ہوتا ہے جس کی چالیس فٹ کی لیندھ ہوتی ہے اس کا کل وزن ہوتا ہے ٹونٹی سیون پوائنٹ ٹونٹی ٹو یعنی کہ ستائیس کلو اور دو سو بیس گرام جبکہ ایک فٹ پیس کا جو وزن ہوتا ہے وہ سکس ہنڈر ایٹی گرام ہوتا ہے اسی طرح سات ستر کی جو چالیس فٹ لیندھ کا کل وزن ہوتا ہے سرٹی سیون پوائنٹ زیرو فائیو یعنی کہ سینتیس کلو اور زیرو فائنٹ زیرو گرام جبکہ ایک فٹ کی پیس کا جو وزن ہوتا ہے وہ نو سو تیس گرام ہوتا ہے اسی طرح آٹھ ستر کی جو چالیس فٹ لیندھ کا کل وزن ہوتا ہے آٹھ ستر کی اگر آپ لوگوں کو لیندھ لیتے ہیں جس کا چالیس فٹ لیندھ کے لبائی ہوتی ہے تو اس کا کل وزن ہوتا ہے فورٹی ایٹ پوائنٹ تھرٹی نائن یعنی کہ اٹھالیس کلو تین سو نوے گرام اور ایک فٹ کے پیس کا وزن ایک سو اکیس یعنی ایک ون پوائنٹ ٹونٹی ون یعنی کہ ایک کلو اور دو سو دس گرام ہوتا ہے اب آپ جب بھی سریعہ خریدے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وزن کرا لینا ہے وزن کرا لینے کے بعد آپ لوگوں نے بارے گل لینی ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے کتنی لیندھیں بائی کی ہیں مثال کے طور پر آپ لوگوں نے چار ستر کی دس لیندھیں جو ہیں اس کو بائی کیا ہے جن میں سے ہر ایک کلو بائی چالیس فٹ ہے ان کے وزن کا کلیا یا فارمولا آپ کے پاس موجود ہے یعنی کہ 12.10 ملٹی پلائر 10 برابر ہے 121 کلو یعنی کہ اگر آپ لوگوں کا وزن یا آپ لوگ یہ جو 121 کلو ہے اگر آپ لوگ اس کا وزن کرتے ہیں اگر تو 121 کلو ہے تو پھر تو بات بلکہ ٹھیک ہے یا اگر آپ لوگ ایک دو کلو جو اوپر نکچے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ سریعے کے اندر جو میکینک اور پڑے پڑے تھوڑا سا زنگ لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا معمولی فضل وزن جوتا ہے ایک دو کلو یہ اوپر نکچے ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے 121 کلو آپ لوگ کا وزن بنتا ہے یا اس سے ایک دو کلو اوپر نکچے بنتا ہے تو بلکل آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو جو سریعے دیئے گئے ہیں وہ بلکل پرفیکٹ دیا گیا ہے اس کے اندر کوئی ہیرہ پھیڑی نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو اس وزن کے اندر زیادہ وزن جو ہے یعنی کہ 121 کلو آپ لوگ کا وزن بنتا ہے اور آپ لوگ کو وزن دیا جا رہا ہے 115 کلو یا اس سے بھی نیچے تو پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو جو چونہ ہے وہ لگایا جا رہا ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ کو جی چار سوتر کی آپ لوگ نے چالیس فٹی یعنی کہ دس باروں کا وزن آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس کا وزن بن رہا ہے 100 کلو یا 105 کلو تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگ کو چونہ لگایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو جس فیکٹری سے آپ لوگوں نے سریعہ لیا ہے یہ آپ لوگوں کو دو نمبر سریعہ جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے تو آپ لوگ اسی لفظوں میں سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگوں کو جناب اس دکاندار سے جو سریعہ ہے وہ آپ لوگوں کو بائے نہیں کرنا آئی ہوب کیونکہ یہ تھوڑا ٹیکنیکل کا مسئلہ تھا ٹیکنیکل چیزیں تھیں اس کے اندر اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا غور کے ساتھ کریں گے غور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ بلکل سمجھ آ جائے گی کیونکہ یہ تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں اس کے اندر شامل تھیں جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کو یہ ٹیکنیکل باتیں جو ہے وہ لازم سمجھ آ گئی ہوں گی ہمارا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھی انفارمیشن پروائیڈ کرنا تاکہ آپ لوگ جناب کسی فیلڈ کے اندر بھی یہ اپنا نقصانہ ہو نہ کر سکیں تو لہوری آپ ٹونٹی ٹونٹی کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ملتے ہیں آپ نیکس وڈیو میں اپنا خیال کیے گا جی اللہ حافظ ٹونٹی ڈیو مستخدم ٹونٹیores موسیقی